موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بنانا بریڈ بنانا بریڈ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے میدہ دیڑ کپ چاہیے شکر آدھا کپ چاہیے ہمیں کوکو پاوڈر ایک ٹیبل سپون نمک ایک چوتھائی چائے کا چمچہ آئل تین ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر ایک ٹی سپون وینیلا ایسنڈ ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک ٹی سپون بنانا ہم نے لیے ہے چھوٹے سائز کے چھے بنانا ہم نے لیے ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول لیتے ہیں اس میں ہم بنانا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس بڑے بنانا ہے تو آپ چار بنانا لیجئے گا میرے پاس چھوٹے تھے تو میں نے چھے لیے اب اس کو میش کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے یہ دیکھیں میں نے میش کر لیا ہے چلیں ہی ہمارے میش ہو گئے اب اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے آئل ہم نے ٹی ٹی بل سپون لیا ہے مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور میش بھی کرتے جائیں گے وینل ایسنس ایک ٹی سپون شگر ہم اس میں ڈالیں گے گرینڈ کیوی شگر ہے ہماری ہاف کپ اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ شگر جو ہے اس کے اندر اچھی طریقے سے حل ہو جائے یہ دیکھیں شگر اس میں مکس ہو گئی ہے اب اس میں میں نمک ڈالوں گی ایک چوہتائی چائے کا چمچہ اس کو بھی مکس کریں گے انڈا ہم اس میں ایک لیں گے اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے بھی مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم بیکنگ پاوڈر ایک چائے کا چمچہ بیکنگ سوڈا ایک چائے کا چمچہ اور اس میں کوکو پاوڈر ایک ٹیبل سپون ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے چاروں طرف سے ملاتے ہوئے ہم اسے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ مکس ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر میدہ ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم میدہ ایٹ کریں گے اس میں میدہ ہم نے اس میں دیڑھ کپ لیا ہے اچھی طریقے سے اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس ہو رہا ہے اب اس میں ہم باقی کا میدہ بھی شامل کر لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے میدہ اوڑا ہے ہمارا آہستہ سے اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بن رہا ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اسے مکس کریں گے بس اب ہمارا تقریبا تیار ہونے والا ہے اوپر نیچے تاکہ میدہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اس کے اندر بس ہمارا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم جو ہے کیک پین لے لیتے ہیں اس میں ہم پہلے گریسنگ کر لیں گے آپ بٹر کی کریں آئل کی کریں یہ آپ کی مرضی ہے اچھی طریقے سے چاروں طرف ہم اس کی گریسنگ کر لیں گے اوپر نیچے ہر جگہ گریسنگ اچھی طرح کرنے کے بعد ہم اس کے اندر بیٹر ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو پری ہیٹ اوون میں 180 ڈگری پر 40-45 منٹ تک بیک کریں گے چلے ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ڈر گیا اب اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں اور پری ہیٹ اوون میں ہم اسے 180 ڈگری پر 40-45 منٹ میں بیک کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری بانانا بریڈ تیار ہے چلیں اب اسے ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت آسان ہے ضرور ٹرائے کریے گا شام کی چائے کے ساتھ آپ کو پسند آئے گا چلیں میں آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی صبردست یہ بیک ہوئی ہے یہ دیکھیں ساکٹ اور مزیدار ضرور ٹرائے کریے گا اپنا خیال رکھیں ہمیشہ مسکراتے رہیں اللہ حافظ شکریہ خطردست شکریہ 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 شکریہ